تعلیم کا یہاں پہ تعلق ہے تو ایجکیشن ڈپارٹمنٹ ابھی تک جو ملل کلاسو ہے آخری تک بھی یہ لوگ ریزلٹیں ڈکلیئر نہیں کر پا رہے ہیں اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھو گے جتنے بھی پریوٹ سکولز ہیں یہاں انسٹوشنز ہیں انہیں تعلیم شروع کی ہے انہیں ریزلٹ بھی ڈکلیئر کی ہے تو ہم ایجکیشن ڈپارٹمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں ایجکیشن کشمیر کو ہم بتانا چاہتے ہیں گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ جلدی یہ جو آپ کا یہ ریزلٹ ہے کم از کم ملل تک آپ جلدی ڈکلیئر کر دیجئے تاکہ ہمارے یہاں کے جو بچے ہیں جو ابھی یہاں سکول نہیں جا پا رہے ہیں چونکہ ان کے ریزلٹی ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے ابھی تک تو ان کو بھی موقع ملے گا وہ اپنے سکولوں میں چلے جائیں گے چونکہ انہی چیزوں سے جو ہم کہتے ہیں کہ سرکاری سکولوں کے بچے نہیں پڑتے ہیں اگر دیکھا جائے تو سرکاری سکولوں میں ہی سب سے زیادہ اچھا انفرسٹرکچر ہوتا قابل ٹیچر ہوتے ہیں لیکن بجوہات یہی ہوتے ہیں کہ ان کو یہی پرابلمز پھر فیس کرنے پڑتی ہیں جب ان کو یہ چیزیں ہوتے ہیں کہ اگر آپ ٹائم پر ریزلٹیں ڈکلیئر نہیں کرتے ہو اگر آپ ٹائم پر ان کو بکس نہیں دیتے ہو تو وہی وجہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو میں ایک بار پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں سرکار سے ڈیریکٹریٹ سکول آجکیشن کشمیر سے کہ وہ جالدہ جالد اس کی نوٹس لے اور جو اپنے یہاں سرکاری سکول ہے ان کا جو ریزلٹ ہے ابھی تک جو پینڈنگ میں رکھا گیا ہے اس کو ڈکلیئر کریں اور یہ جو بچے ہیں سکول جا پائیں گے ان کی تعلیم شروع ہو جائے گی اور آگے ان کا سیزن جو ہوتا ہے ان کا جو سال ہوتا وہ خراب نہ ہو شکریہ